بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جعوید تیلر ماسٹر تو دوستو آج میں آپ کو چاک پٹی اور کف لگانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ ہم نے پہلے چاک پٹی اور کف پریس کر کے رکھے ہیں تو ہم نے ایک بازو لینا ہے سب سے پہلے ہی ہو دی ایک سیڑ کی مینی بنا لینا اب دوسرے سیڑ کی مینی بھی ہم نے تیار کر لیا ہے تو اب ہی ہم اس کی چاک پٹی لگائیں گے چاک پٹی کا جو دباؤ ہے وہ ہم نے آدھے پیر سے تھوڑا سا کام دینا ہے اور دوستو سلائے بل کو سیدھی لگانا ہے دوستو سلائے بھی آرام سے لگانا اور اس کے بعد اس کی جو دوستو سلائے بھی آرام سے لگانا یہ اپنے ساب سے بھی لگا سکتے ہو ایک انچ بھی لگا سکتے ہو سب انچ بھی لگا سکتے ہو تو دوستو یہ ہمارا بازو جو ہے یہ چونٹے کو بھگایا رہے ہیں یہ دوستو ہم نے دونوں بازو تیار کر لیا ہے دونوں کے چاک پٹی لگی اس طرح کر کے کاف کا آپ نے سنٹر کر لینا ہے یہ سنٹر پر نشان لگا لینا ہے بازو کو چیک کر لینا کیونکہ یہ چونٹوں کے بغیر ہے چاک پٹی اور میانی والی سائٹ برابر کر کے اس کو ادھر سے کم از کم ایک یا ڈیٹھ سو تر نیچے کی طرف اس کی ڈال بنانی ہے تو اس طرح کر کے کاف کو لے لینا اس کے اوپر سلائے لگا لینا ہے یہ میانی والی سائٹ آپ کنچی کی مدد سے یا آپ کے پاس سوئی کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں دباہ بلکل ایک پیر کا لے کے جانا ہے ان کی آدھی انچ سے تھوڑا سا کام یہ چونٹوں اس کے اندر نہیں ہیں یہ چونٹوں کو بغیر باز ہے تو یہ دیکھو کتنی صفائی کے سارے لگا ہے اب دوسرا باز وہ ہم لیں گے یہ اس کی بھی کف کے اوپر سلائے لگا لیں گے پہلے تو اس کی اب چاک پٹی والی سائٹ سے شروع کرنا ہے ایک ہم نے میانی والی سائٹ سے شروع کیا تھا جو سر چاک پٹی والی سائٹ سے اگر لیبل اس مار کرتے ہو تو آپ نے اس طرح کر کے لگا لینا نہیں کرتے ہو تو پھر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا جو دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تو دوستو اس طرح ہم نے دوسرا بازو بھی تیار کر لیا ہے یہ رہے ہمارے بازو تو دوستو ہمارے چینل کا وزر ضرور کریں انشاءاللہ فیدہ ہوگا موسیقی